اسلام علیکم ناظرین قسم کی شہادتیں عدالت میں دیں لیکن ابھی بھی تمام قوم کی نگاہیں پاناما لیکس پہ لگی ہوئی ہیں کہ اس منی ٹریل کو ثابت کریں گے پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون اس کو ریبٹ کرے گی اور دیکھیں گے کہ پاکستان کے ٹیکس پیرز کا پیسہ کس جانب گیا کون اس کا ذمہ دار ہے اور کس جانب کے حالات جائیں گے اور ناظرین اس پہ گفتگو کریں گے ہم پاکستان پیپلز پارٹی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار پاناما لیکس میں کچھ اتنا زیادہ واضح نظر نہیں آ رہا وہ اس ٹائم خاموشی کے ساتھ صورتحال کو دیکھ رہی ہے عصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم میں اور بلاول دونوں اسمبلیوں میں جا کر فائٹ کریں گے حالانکہ یہ ٹائم نہیں تھا اس پہ ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اشرف بٹی صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ مدسر افعید صاحب ہیں تجزیہ نگار ہیں اور سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے اشرف بٹ نون پہ جو پاناما لیگز کا ایک پریشر جا رہا ہے ایک جو منی ٹریلز کی بات کر رہے ہیں اتنے زیادہ پیسوں کا جو آپ بہامس لیگ کی بات کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس زمن میں کوئی خاص اقدامات نہیں کیے نہ وہ کوٹ میں گئی نہ وہ اس پہ کوئی سٹرانگ اپوزیشن کا ایک مزہرہ پیش کر رہی ہے کیا صورتحال ہے ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جانتا ہوں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنے چار نکات پیش کیے تھے اس میں یہی بات کی تھی کہ اس طرح کوٹ میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں اسمبلی میں ہم اپنا بل پیش کرتے ہیں اور وہاں سے بل اس کے کیس کے لیے جو قانون ہے اس قانون کے مطابق ہم کوٹ میں جائیں گے اس پہ کافی ماری مطلب ہے کہ تضاز احسن صاحب نے بھی اس پہ ٹپیٹ دی ہے اس پہ خرشید شاہ صاحب نے بھی بات کی ہے بلکل ہم نون لیگ کے خلاف ہیں پنامہ لیگ کے معاملے میں جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں جی ہم ان کے ساتھ چلنے کیلئے تیار بھی تھے اور چلے بھی ہیں ایک دو پروگرام میں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کب اور کس وقت یو ٹرن لے لیتے ہیں ہمیں تو ان کی سیاست کی سمجھ نہیں آتی نہیں آپ یہ نہیں سمجھتے باتی صاحب کہ آپ کو جو مشترکہ پوزیشن کے طور پر ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسری جو چھوٹی جماعتیں ہیں جو لسانی جماعتیں ہیں اس بھی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ خصوصی کردار ادا کر سکتے تھے اور پاکستان مسلم لیگن نون کے خلاف بڑا ایک اسمبلی پر اسمبلی کے باہر جہاں جہاں بھی فورم ہے وہاں پر ایک بڑا اہم کردار ادا ہو سکتا تھا لیکن ابھی جو صورتحال ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ایک خاموشی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے چاہے یہ مفامت کی پولیسی ہے یا چاہے اس میں کچھ پردد آ رہی ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف بقاعدہ طور پر اسمبلی کے فورم پر بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی بقاعدہ طور پر حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے اب اس کیس کا نتیجہ جو بھی نکلتا ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن کم از کم وہ حقیقی جو اپوزیشن کا کردار تو ادا کر رہی ہے نا سعید بھائی ہم بھی انشاءاللہ ان اس طریقے کو جو بلاول بٹو زرداری صاحب کی قیادت میں لہور سے فیصلہ بات جا رہے ہیں یہ بھی ایک اسی کی قڑی ہے ہم انشاءاللہ اس میں پورے ملک میں اس طرح کی ہوا قیم کریں گے اور اپوزیشن کی جو باقی پارڈیاں ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ آج اس پریڈ فارم پر بیٹھ کے بتا دوں کہ یہ وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب اس ملک میں پورے میں حل چل ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی باقی پارڈیاں وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں عوام کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں اور عوام میں اپنا ہم جو کھویا ہوا مقام میں وہ دوبارہ حاصل کریں بلاول صاحب اسی لیے لہور سے یہ جو فیصلہ بات ایک ریلی لے کے جا رہے ہیں یہ ریلی ہم پورے ملک میں نکالیں گے انشاءاللہ اور بہت جلد آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت سخت کردار کے ساتھ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے جی بلکل آپ نے درست کا مدرسر صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جنون اور ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح واقعی ہونے کو ہے اور انہوں نے انیس تاریخ کو کہا کہ ریلی نکالیں گے لہور سے فیصلہ بات تک ابھی کئی تاریخیں ستائیس تاریخ بھی دی تھی زرداری صاحب نے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اسمبلیوں میں جائیں گے انہوں نے بلاول بوٹو زرداری صاحب نے انیس تاریخ دے دی کہ لہور سے فیصلہ بات جائیں گے اب انیس کے بعد بھی کیا کوئی تاریخ آئے گی یا پھر یہ حقیقی طور پر واقعی جو حقیقی اپوزیشن ہے اس کا بھی کوئی کردار ادا کریں گے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقی اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ پہلے پچھلے اتنے عرصے میں نہیں ادا کیا گیا تو آگے اب جو تھوڑا سار سار ہے گیا اس میں ادا کرنے کا بھی پروگرام نظر نہیں آتا اگر موقع تھا پیور پارٹی کے پاس تو ایسے بہت سے مسائل تھے جس کو یہ اٹھا سکتے تھے مگر عمران خان نے وہ پوزیشن ان کے پاس آنے نہیں دی خورشید صاحب کا بہت فرینڈلی ان کے ساتھ معاملہ رہا اور زرداری صاحب تو اتنے فرینڈلی ہیں کہ ان کے آنے کو ویلکم کیا گیا اور جو بلاول بھٹو کے سخت بیانات تھے وہ تو غائب ہو گئے ہیں سکرین سے کیونکہ جب سے زرداری صاحب آئے ہیں انہوں نے آکے دوبارہ ایک فرینڈلی میچ شروع کر لیا ہے جو پیور پارٹی کی سٹیٹیجی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اب الیکشن فیز میں جا چکے ہیں وہ اب کوئی ایسا گورنمنٹ کو ٹف ٹائم نہیں دینا چاہتے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی ساکو بھال کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں جیسے دیکھیں نا اگر آپ نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا تھا تو آپ سینٹ سے آپ قومی اسمبلی سے ابسٹین کر سکتے تھے اتجاج کر سکتے تھے سینٹ میں تو ان کی اپنی اکثریت ہے اکثریت ہے تو کیسے اپنے چیئرمین کے سامنے وہاں پہ تو وہ بقیدہ آواز اٹھا سکتے تھے بلکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اس کی بجائے انہوں نے ایک فیصلہ باز لہور دے فیصلہ باز ریلی مطلب یہ تو اس طرح ہے جس طرح مہم کوئی لانچ کی جاتی ہے کہ چلیں کوئی کمپین چلائی جائے یو فون چلا رہا ہے فلان چلا رہا ہے اس طرح کمپین کی طرح معلوم ہو رہا ہے اس سے لہور سے فیصلہ باز ریلی نکالنے میں گورنمنٹ کو اس سے کیا پرابلم ہے اس سے کیا تھریٹ ہے یہ ہے کہ پیو پارٹی کا ورکر جو ہے جو جامد ہو چکا تھا جو بلکل نظر سے اجل ہو چکا تھا وہ کم از کم اس سے دوبارہ انٹیکٹ ہوگا دوبارہ ارگنائز ہوگا یہ اس طرح کے وامل ہیں جن کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے جس طرح کائرہ صاحب کو بنایا گیا یا جس طرح باہستہ اس طرح پروگرام کیے جا رہے ہیں حقیقی بات یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو اس حوالے سے کوئی ٹف ٹائم نہیں ہے ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا یہ کورٹ میں نہیں گیا وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ کورٹ میں جانے والے بھی اب ایک مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کورٹ میں جا گے ہم نے کیا کیا اور اب ہونا کیا ہے نہیں ان کو تو پتہ لگ رہا ہے جو میرا خیال ہے جو معزز جج سہبان کے ریمارکس ہارے ہیں تو آپ کو تو کلیر نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی جو ایک حقیقی اور جن کو کہیے کہ ٹھوس شواہد نہیں ہے جو منی ٹریلز کو ثابت کر سکیں اور میرا خیال ہے اس کیس کا بھی فیصلہ چونکہ وہ ڈے بائی ڈے ہیرنگ ہو رہی ہے اور ڈے بائی ڈے ہیرنگ میں آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ کیس کوئی اتنی دور نہیں چلے گا اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے میرا خیال ہے پاکستان طریقہ انصاف کی وجہ سے دفن ہونے کو جا رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے گورنمنٹ کیونکہ ایسی پوزیشن میں ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں اور وہ کھیلیں گے کیونکہ اتنا عرصہ گورنمنٹ میں رہنے کے بعد آپ کو ڈیلے کے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں وہ سارے بڑے اچھی طرح معلوم ہو جاتے ہیں تو میاں برادران بہت عرصے سے گورنمنٹ میں ہیں ان کو یہ ساری باتیں اندازہ ہیں اب یہ آپ دیکھ لیجئے انہوں نے اصل ایشو کو سائیڈ پر رکھ کے دفعہ 62-63 کے پیچھے انہوں نے کنفیون پیدا کرنی شروع کر دی ہے اس طرح کے معاملات رہیں گے تو وہ پی ٹی آئی کو بھی الجھانے ہی کوشش کریں گے وہ موزد عدالت کا بھی ٹائم ضائع کرنے ہی کوشش کریں گے ہمیں نظر آ رہا ہے جن چیزوں کے اوپر یہ عام دنوں میں بحث کرنا پسند نہیں کرتے اگر صادق اور امین ہونا ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا تھا اور اگر یہ law against ہے آپ کو جو ہے وہ اس کو amend کرنا چاہیے تھا پھر آپ لے کے کیوں بیٹھے رہے اس کو آج تک اب جس وقت آپ کے احساسوں کی declaration سے آپ کے بچوں کو چھاسی چھاسی کروڑ روپے کے توفے دے رہے ہیں آپ اور آپ ٹیکس کی لٹنجمہ نہیں کرا رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب کی دوہزار تیرہ تک اینٹی این نہیں تھی وائی فون کی بی ایم ڈیو منگا رہی ہیں مطلب یہ ایسے تضادات ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ صادق اور امین کی جو شرط ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے اب یہ اس کے اوپر آگئے ہیں یہاں پہ مدسس صاحب ایک بات بڑی یہاں پہ یہاں پہ ہی کلیر کی موزد جاج صاحبان نے کہ اگر صادق اور امین کی اریجنل سپیرٹ میں آئے تو سوائے سراجل حق صاحب کے یہاں پہ تو کوئی پارلیمنٹیرین نہیں بچے گا تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو دودھاری تلوار ہے کہ دونوں صاحب پاکستان تریکین صاحب میں بھی اور پاکستان مسلم لیگ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی کوئی ایسا پارلیمنٹیرین نہیں ہے جو اس کی زد میں نہیں آئے گا جو جہنگیر ترین صاحب تھے جو شاہ محمد قریشی ہیں یا جو کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں ہیں کوئی بھی اس کی زد سے نہیں پچھ چکے گا تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باستھ تریسٹھ اپنی جو اصل روح ہے جس کو لیٹر اینڈ سپیرٹ کہتے ہیں کیا سپریم کورٹ اس کو لاغو کرنے جا رہی ہے دیکھئے اس کو لاغو کرنا مشکل ہے اس کی بجا یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسی حد تک ابسٹریکٹ ہیں یا تو پہلے ڈیفائن کر لیا جائے جیسے ہم کہتے ہیں جی ایک اچھا شہری اس کی کیا تعریف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لاغو آئیل ایڈ تو نہیں کیا ٹیکسز دے رہا ہے باقی چیزیں اسی طرح کسی کا صادق اور امین ہونا بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اس کی ایک پریسیڈنس چھوڑنی پڑے گی عدالت کو وہ ایک نظیر بنائے اس چیز کو کہ یہ کس طرح چیک کیا جائے گا ایک آدمی ہے جس نے اپنے اساسے مسٹ ایک لیئر کیے ہیں پولیٹیشن ہے جس نے ٹیکس ویجن کی ہے جس نے اپنے خود آمدن شو نہیں کی بچوں کو کروڑ روپے دیئے ہیں تو یہ کیسے ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈیس و نیسٹ ہے آخر اٹلی کے وزریعظم نے یہ کیس فیس کیا ہے اسرائیل کے وزریعظم یہ کیس فیس کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اساسے ڈیکلیئر نہیں کیا مسٹ ایک لیئر کیا ٹیکس ویجن کی ہے ٹرم کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی کوئی ٹیکس ویجن وغیرہ کے ثبوت ہیں سیئیے وغیرہ کے پاس تو اب آپ دیکھئے اس کا مطلب ہے یہ چیزیں اتنی ابسٹریکٹ نہیں ہیں یہ ٹرم اتنی ابسٹریکٹ نہیں ہیں کہ جی مجرد ٹرم ہے پتہ نہیں لگ سکتا جی اونیسٹ ہیں نہیں اونیسٹ کیسے نہیں پتہ لگ سکتا ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے اس نے اپنے اساسے چھپائے اس نے اپنا انٹین نہیں بنایا اس نے بچوں کو کروڑ روپے دیئے کبھی یہ باہر بنائے گی دیکھیں مدسر صاحب میٹر صفتر صاحب کا تو نہیں یہاں پر پینڈنگ نا میٹر تو وہ پینڈنگ ہے کہ کیا منی لانڈرنگ کے ساتھ پیسہ باہر گیا پیسے کا اوریجن پیسے کا اوریجن مریم بی بی جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے اگر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نواز شیف صاحب کے اوپر تو اس صورت میں کیپٹن صاحب تو دوہزار تیرہ تک ٹیکسی ٹرنیم فائل نہیں کر رہے تھے تو پھر ان کو کون سپورٹ کر رہا تھا فینانشلی آخری یہ بات کوٹ میں ثابت ہونی ہے نا جی اب کوٹ کے پاس یہ حل باقی ہے کہ وہ ان پانچوں افراد کو بلائے یہاں پہ اور ان سے پوچھے کہ جو آپ بیانات دے رہے تھے اب آپ کوٹ میں بیانی حلفی دیجئے ہمیں سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیے کہ آپ کی ان میں سے اصلی بات کون سی تھی جو کونٹرڈکشن آ رہی ہیں آپ کی وہ کیسے آ رہی ہیں اب دیکھیں نا ان کے وکیل نے تو مخدوم صاحب نے تو یہ کہا کہ وہ کوئی ایفیڈیوٹ پر بیان نہیں تھا وہ اسمبلی کے فلور پر انہوں نے کہا اب تو لیا جا سکتا ہے نا اور انہوں نے ایک بڑا چونکہ میرا بھی لاکھ شعبے سے تعلق ہے انہوں نے ایک بڑا اچھا لفظ بولا کہ یہ ان ایڈورٹنٹ امیجن تھا تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا یہ کیسا ایک انہوں نے اچھوٹا سا لفظ دریافت کیا کہ ان ایڈورٹ ان ایڈورٹنٹ امیجن تھا اب انہوں نے جھوٹ نہیں بولا وزیراعظم صاحب نے بلکہ انہوں نے سہون انہوں سے کوئی بات مکمل نہیں ہو سکی تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے صحیح صاحب دیکھئے مزارش یہ ہے کہ آدھا سچ بتانا بھی تو ایک سچ چھپانے کی جو کوشش ہے وہ بھی جھوٹ کے مترادف ہے نا انہوں نے پہلے ٹھیک حلفی بیان نہیں دیا ہوا عدالت اب ان سے پوچھ لے کہ آپ کی کون سی رائے درست تھی آپ کی وہ رائے درست تھی آپ کی یہ رائے درست ہے یا جو آپ نے پارلیمنٹ میں فرمایا وہ رائے درست ہے اشرف صاحب سے پوچھتے ہیں بٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال جاری ہے مجودہ آپ بھی سیاست پر نظر رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما ہیں اور سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاست کو اور پاکستان پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو لاہور میں حکومت بناتا ہے وہ اسلام آباد میں حکومت بناتا ہے تو جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں پنامہ لیکس کا کیس میں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنا زیادہ انٹرست نظر نہیں آ رہا وہ خموش تماشائی بن کے الیکشن فیز میں داخل ہو چکی ہے اب یہ جو ریلی ہے لاہور سے فیصل آباد یہ بھی اسی الیکشن کمپین کا ایک حصہ ہے اپنے جو جامد ان کا ووٹر ہے جو سپورٹر ہے ان کو موبیلائز کرنے کی کوشش ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اگزیکٹ ٹائم نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کے اس کرپشن کے جو افریب ہے اس کو ساری عمر کے لیے دفن کر دیا جاتا ہے یہاں پہ صحیح صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پنامہ لیگ سے بڑا تو اس ملک میں اس وقت کوئی ایشو چالی نہیں رہا اس ملک کا جو مجودہ وزیراعظم ہے جناب میاں نواشی صاحب میری تو یہ گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک سٹیپ ڈاؤن کر کے عدالت میں آئیں اور اپنا واضح بیان عدالت کو دیں تاکہ عدالت کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی نظر آئے جس طرح بٹو صاحب کا قتل میں سمجھتا ہوں قتل ایک عدالتی قتل تھا بٹو صاحب کو جب قتل فانسی دی گئی وہ ایک عدالتی قتل تھا اس وقت دور تھا مارشلہ کا عوام کو باہر نکلنا مشکل تھا لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس وقت حلاحات سے کوئی ہاتھ کے فیصلہ آیا تو میرا نہیں خیال کہ عوام جو وہ گھروں میں بیٹھے کیونکہ اس وقت جو ملک کی حلاحات ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے جو عوام کی رہے میڈیا کی رہے یا سیاسی پارٹیوں کی جو رہے اگر اس سے ہٹکی آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ عوام سڑکوں پر ہوگی عوام کی رہے کیا ہے آپ عوام کی رہے سے مراد کیا لے رہے ہیں دیکھیں عوام کی رہے تو آپ کے سامنے ہیں اتنے سب سے زیادہ ووٹ بینک ان کے پاس ہے انہوں نے جو الیکشن کروا ہے تمام پنجاب میں جو زلعی ناظم ہیں جو میرز ہیں وہ پاکستان مسلم نگنون کے ہیں جو تمام سندھ میں الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ پاکستان مسلم نگنون وہاں پہ بھی ان کے کینیڈیٹ آئے اور دیکھیں وہ کافی زیادہ ان کے بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں ازاد کشمیر میں پاکستان مسلم نگنون ہے جو فاتح میں وہاں پہ پاکستان مسلم نگنون ہے تو عوام کی عدالت میں بھی تو وہی آگے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جی عوام کی حق پہ ڈاکہ تھا یہ دوزار تیرہ کا الیکشن جو تھا این آر او کا الیکشن تھا یہ عوام کی رائے کو جو ہے نا اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ جو دوزار تیرہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کا زندہ ثبوت ہے یہ میرے ہلکے ون ٹو نائن میں آپ دیکھ لیں ون ٹو فائف میں اس میں سادر فیق صاحب کے جو ایک لاکھ تیرہ ہزار ووڈ الیکشن کمیشن نے جالی قرار دیئے اور آج تک وہ اس کا کچھ نہیں بنا لیکن یہاں پہ سوری ٹو سیر میں یہاں پہ بات کروں گا اشرف صاحب لیکن اس الیکشن کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا یہ میٹر سپریم کوٹ میں جوڈیشل کمیشن بنا تین معزز جج سہبان نے اس کمیشن کو تقریباً ایک سو نو صفات کی رپورٹ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن رگڈ نہیں تھا کچھ داندلی شاید جس کو بدنظمی کا نام دیا گیا تو اس کو خان صاحب نے بھی مان لیا اور دیگر پارٹیوں نے بھی تمام پارٹیز نے اپنا ایجنڈا پیش کیا کوٹ میں کہیں ایویڈنس دیں اب یہ میٹر تو پرانا ہو چکا میٹر سعید بھائی میں آپ کی بات کو آگے لے کے جاتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں دوزار آٹھ کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بندہ ہے وہ چودہ زار ووڈ لیتا ہے اور وہ جیتا ہے جو قاسم زیادہ صاحب تھے وہ دوزار تین کے الیکشن میں یہاں سے جیتے ہیں چودہ زار ووڈ لیے جو ابھی مجہودہ وہاں پہ ایم پی ہیں یہاں نصیر صاحب انہوں نے ساڑھے پانچ زار ووڈ لیے ہارے اور کاف لیگ کے امیدوار نے چھ زار ووڈ لیے اور وہ ہارا یہ سارے ووڈ اگر ہم اکاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ساڑھے چوبیس پچیز زار ووڈ بنتا ہے اور اب جیتنے والا جو سبائی اسمبلی کا امیدوار ہے وہاں سے ستونجاہزار ووڈ لے رہا ہے اور تریقہ انصاف کا بندہ اسی سیڈ سے سنتالیس ازار ووڈ لے رہا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کا چونکہ میں وہاں پہ کینڈیٹ تھا نوہزار ووڈ میں لے رہا ہوں یہ سارے ووڈ کہاں سے آگئے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وہاں پر ووڈ ریجسٹر نہیں تھے یہ ووڈ کہاں سے آئے یہ ایک کوئی ان کے کوئی اوریجن نہیں ہے یا ووٹر لائے گئے کا کیا کہنے کا سارے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب ہم لوگ پولنگ سٹیشن جو ہمارے پولنگ سٹیشن پولنگ سٹیشن پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی مجھوڑنگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پولنگ سٹیشن پر سات سو ووڈ ڈلے اور وہاں سے نو سو ووڈ نکلے اگر وہاں پر کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو تو وہاں پہ خون اریزی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لوگ لڑنا مرنا شروع کر دیتے ہیں ہر بندہ یہ ووٹ کار رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود میں کر رہا ہوں وہاں پہ داندلی نہیں ہوئی یہ اینو آروں نے الیکشن میں داندلی کیا ہے وہی وہ لوگ جو ستارہ ہزار ووڈ لے رہے تھے ان کا ایک لاکھ ستارہ ہزار ووڈ بن گیا ہے ایک ان سے کا انہوں نے اضافہ کر دیا لیکن وہ عوام نے بڑی مشکل برداشت کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت صرف ساتھ اگر پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا تھا مدان میں نہیں آئی تھی تو ہم یہی چاہتے تھے کہ جو جمہوریت ہے یہ اپنی پٹری سے اترے نا یہ جمہوریت چلتی رہے ہم نے تو جمہوریت بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پیپلز پارٹی خموش ہے تو وہ الیکشن بڑے فیر ہوئے تھے یہ سب جوٹ ہے بلکل آپ نے درست کہا اگر پیپلز پارٹی خموش ہے کیا یہ پیپلز پارٹی کی خموشی کی وجہ سے مسلم لیگ نون والے حکومت کر رہے ہیں مدان صاحب بتائیے گا آپ جی بلکل اس میں دیکھئے پیور پارٹی نے کہیں پہ بھی ان کو ٹف ٹائم نہیں دیا یہ جمہوریت کے لیے چپ تھے یا معاملات کچھ اور تھے اب آپ دیکھئے جس طرح زداری صاحب کے آنے کے بعد آسیم حسین اور دوسرے لوگوں کے اوپر گرپ جو ہے آہستہ آہستہ لوز کی جا رہی ہے باقی پوری نون لیگ کو چھوڑ کے صرف ایک وزر داخلہ کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایان علی کیس میں دوسرے کیسز میں کوئی کشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بار بار اپنے آج کی تقریر میں انہوں نے آج کی اپنے بیان میں کہا کہ سب کو پتا ہے کہ وہ پارٹی کو میرے سے کیا تکلیف ہے تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو نظر آ رہی ہیں ہمیں کہ ایسا ہے جیسے کوئی بیک ڈور ڈیل چل رہی ہے جس میں آپ ہمیں کشن دیں یو سکریچ مائی بیک آئی سکریچ یور بیک یہ سیدھا صحیح یہ معلوم ہو رہا ہے اگر انہوں نے آنے کے بعد زرزاری صاحب کچھ اس طرح کی تمنہ لے کے آئے تھے تو انہوں نے اس کو شو تو کہیں پہ نہیں کیا وہ اس کے لمبے جو ہے راستے اس میں پڑ گئے ہیں ان کا ٹائم پورا کرانے کی کوشش ہے تو اگر دھاندلی ہوئی تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں تو جس وقت کمیشن بنے جس وقت ایسا جاج ہوا تو صرف عمران خانہ کے لئے نکلے وہ تھے اس معاملے کو لے کے اس وقت پیور پارٹی اندر ساتھ میں یہ کیس جو ہے اس کو پروسیڈ نہیں کیا اس وقت انہیں پوری قوت کا اس کو پروسیڈ کرنا چاہئے تھا حضرداری صاحب نے شروع میں کہا کہ یہ ان کا الیکشن ہے جو تھے آر اوز کا الیکشن ہے اب آر اوز کا الیکشن تھا تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا عذرداریاں کتنی داخل ہوئیں ایسا تو نہیں نہ کہ آپ کو ایک صوبے کی گورنمنٹ مل گئی اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے پہلے آپ نے ہمیں کرنے دیا ہے رول اب آپ کر لیجئے مطلب یہ لیکن اس کا ایسی بات ہوئی نہیں یہاں پہ ایک بڑی سا موقع دیجئے گا یہاں پر ایک باز میں کرتا ہوں اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار بھی تو صرف جو سندھ کا رولر ایریہ ہے وہاں تک محدود ہو چکا ہے آپ دیکھیں ازاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو آپ کا سعودرن مجاب تھا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی تھی فاتا میں تھی گلگل بلدستان میں تھی پاکستان پیپلز پارٹی لیکن ان تمام جگہ جگہوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ کردار نہیں رہا جو آج سے پہلے تھا اس جو مفامت کی پولیسی ہے آپ کشمیر کی تریخ اٹھا کے دیکھ لیں جس بندے کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے ہمیشہ سے وہاں پہ بلکل دوستہ آپ کی جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہی تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی اب چونکہ نونلی کی مرکز میں حکومت ہے نونلی کی وہاں پہ حکومت ہے یہ تو شروع سے ہی ایسا چلتا رہا ہے اور جہاں تک دیکھیں زرداری صاحب اگر ملک سے باہر سے تو باہر بیٹھ کے بھی تو بندہ صاحب کچھ کر سکتا ہے نا یہ تو نہیں کہ وہ یہاں پہ کوئی ڈیل کرنے کے لیے آئے تھے ایسی کوئی بات نہیں اگر زرداری صاحب نے سمجھ لی جانے میں اشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ ستائیس طریق کو آپ سب لوگوں نے ایک پورا ایک پلان کیا ہوا تھا کہ جیالے دوبارہ ریوائیول ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی ری لانچ ہونے کو جا رہی ہے لیکن وہ کیا ہوا وہ جو تمام وعدے تھے وہ تمام نعرے تھے وہ تو دھرے کے دھرے ہیں نہیں ہمارا وعدہ یہی تھا نا کہ اگر یہ ہمارے چار مطالبہ نام آنے گئے تو ہم سڑکو پہ آئیں گے تو یہ اس کی قڑی ہے یہ انیس طریق اس کی قڑی ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں اس طریق کو جو آصف علی زرداری صاحب نے علان کیا جی کہ ہم الیکشن لڑکے اسمبلی میں جائیں گے اس میں اسمبلی کی عزت ہے پورے ملک کی عزت ہے کہ ملک کا جو صدر ہے وہ دوبارہ الیکشن لڑکے اسمبلی میں اگر جاتا ہے تو اس میں اسمبلی کی عزت ہے خالی مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہم ان کی بھی عزت کے لیے جائیں گے اور انشاءاللہ ان اس طریق کو جو ہم جا رہے ہیں یہ ریلی صرف لاہور سے فیصلہ باد نہیں ہوگی یہ پورے ملک میں ریلیاں نکلیں گی اور اب ہم بیٹھیں گے نہیں ہم اس کو تو متصف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک الیکشن فیز میں داخل ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اب آپ جو کاؤنٹر جو ان کی پولیسی یا حکومت کیا اس کو تو کاؤنٹر نہیں کر رہے ہیں آپ تو الیکشن فیز میں داخل اس کی تیاری کر رہے ہیں نہیں ہم اس طرح دیکھیں جب ہم یہ ریلی لے کے جائیں گے یہ پورے ملک میں جب ہم اس کو لے کے چلائیں گے تو اپنے جہاں پہ مارا کارکن وہاں پہ مپولائز ہوگا وہاں پہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے آپوزیشن پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا کے انشاءاللہ ایک دھرنے کی صورت میں نکلیں گے اور ٹاف ٹائم دیں گے اس ملک جی بالکل آپ نے درست کا اشرب بٹی صاحب آپ ٹاف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو مسلم لگ نون کی حکومت کو مدد سر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمپین جو کہ وہ اس کو ٹاف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں بٹی صاحب جس کو اس کو آپ دیکھیں کہ حکومت کس طرح لیتی ہے کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئندہ کی جو سیاسی افق میں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھئے آپ جب کمپیوٹر چلاتے ہیں اس میں جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو سیف موڈ میں لے جاتے ہیں پیو پارٹی اس وقت سیف موڈ میں ہے اپنے آپ کو بچانے کی پوزیشن میں قوت کو انٹیک کرنے کی پوزیشن میں معاملات یہ چل رہے ہیں آپ دیکھئے فیصل صالحیات نے کس قدر تلخ الزامات لگائے تھے اور اب پیو پارٹی کو بچانے کے لیے انہی کے در پر دوبارہ جانا پڑ رہا ہے اس کے لیے وہ تو وہ تو زرداری صاحب نے ان کو دعوت دی بلکہ اپنا تیارہ بجوایا اور اس تیارے میں بیٹھ کے سپیشن چاٹنے تیارے میں انہوں نے کس قسم کے بیانات دیئے اگر آپ کو بھی یاد ہیں مجھے بھی یاد ہیں انہوں نے کرپشن اللہ اللہ کتنی باتیں نہ اب ان کو کوئی اس میں ہر تک محسوس ہو رہی ہے شرم محسوس ہو رہی ہے یہ تو پھر دیکھیں یہ تو سیاست کا حال ہے دیکھیں جوید آشمی صاحب تھے پاکستان مسلم نون کے ساتھ انہوں نے کیا کیا خان صاحب کے ساتھ گئے تو کیا کیا اب وہ وہاں سے پاکستان طریقہ انصاف سے چلے گئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کیا کیا باتے کی یہ تو سیاست کا ہمارا اس ریجن کا وطیرہ ہے بعد پاکستان جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی افق میں آپ دیکھ رہے ہیں آیا اس کا کوئی مستقبل میں کوئی رول نظر آ رہا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے میری فیصل صالحیات کی اگزیمپل دینے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ اب خالد خرل صاحب پہ یا فیصل صالحیات یہ وہ گھوڑے ہیں جو جو ریس میں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ایک آدھی سیڈ نکل سکتی ہے پیپلز پارٹی کا ورکر ان کے ساتھ موبیلائز نہیں ہو سکتا آپ دیکھئے پہلے اس طرح کے فیصلے کیے گئے کہ رہیم یار خان سے ایک فیوڈل لا کے آپ نے گورنر پنجاب بٹھا دیا آپ کے پاس جہانگیر بدر جیسے لوگ موجود تھے ورکر لوگ موجود تھے اشرف بٹی صاحب جیسے لوگ ہیں جو محلے کی گلی کی سیاست کرتے ہیں اس کی بجائے آپ لا کے فیوڈلز کو ٹھونسنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھئے پیچھے برسی آئی محترمہ کی کمروزما کائرہ صاحب یہاں سے دو بوگی کارکن نہیں لے کے جا سکے اس کا مطلب ہے وہ موبیلائز نہیں کر پا رہے نا جی چیزوں کو اگر آپ یہ نیوز چلی اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لاہور سے کارکن گئے ہیں وہاں پہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی ایز اے ایم پی اور ایم این اے اے گاڑی وہ ہم سب لے کے گئے ہیں اگر آپ ٹرین کی بات کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اس وقت تنظیم تو لاہور میں تھی نہیں اس لیے جو ہماری عالی قیادت تھی اس نے جو ہماری ذمہ داری لگائی تھی وہ ذمہ داری تھی کہ ایک ایم پی اور ایک ایم این اے اپنی گاڑی لے کے جائے گا ایم پی اپنی گاڑی لے کے جائے گا اور حلمداللہ ہر ایم پی ایم اے اپنی گاڑی لے کے گیا ہے دیکھیں میں نے تو جو آپ کو وہ بات کی جو ٹیلیویزن چینلز نے چلائی کہ آپ کے برکر وہاں پہ کھڑے رہے ٹی وی چینل پہ تو ہمارا اقتصاب ہو رہا ہے یہ تو مہشہ سے پتہ رہے گا ٹی وی چینل کسی سائیڈ پہ کسی بات نہیں نہ کرتے وہ تو ایم پارشل بات کرتے ہیں نا بھٹی صاحب اب انہوں نے بتایا وہاں کارکن کرے ہیں ان کے لئے بھکی نہیں دیکھیں یہ کوئی اس ماہ سے فرشتے تو وہاں پہ آئے نہیں بریشتر آمیر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ان کی یہاں پہ کیا قربانیاں تھی ان کی بجائے قربانیاں دینے والے ورکر موجود تھے ایسا نہیں کیا گیا قاسم زیا صاحب بریشتر آمیر کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ پروگرام کی ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں ان کے ساتھ پورٹ میں بھی پیش ہوتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لئے وہ جتنی درد رکھتے ہیں جتنی ریوائیول وہ بریشتر آمیر صاحب چاہتے ہیں دیکھیں یہ کہنا میں کوئی مزائقہ نہیں ہے سارے سندھ کے فیوڈل درد رکھتے ہیں نہیں ایسے بات نہیں ہے کہ یہ مزدور کی پارٹی وہ دو اتفاہ ہمارے ٹگٹ پہ بلدیاتی الیکشن ان کا باپ جیتا ہے وہ پاکستان کے بلدیاتی باپ کا الیکشن جیتا ہے نہیں میں کولیفکیشن کی بات کروں دیکھیں وہ بنیادی کارکون ہے ٹگٹ ایک بنیادی کارکون کا یقع ہے اگر مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم این اے کا الیکشن کے لئے ٹگٹ دے دیا ہے تو میں سمجھوں جی کہ یہ پیپلز پارٹی نے میرے ساتھ نانچافی کی نہیں اگر آپ کا وہاں سے ووڈ بریل ہو گیا ہے تو اس میں قصود تو آپ کے بندے کا ہے مدسر بھائی میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں اس پہ حاکی کا کوئی کیس نہیں ہوا تھا قاسم زیادہ صاحب کے ساتھ ان کی ایک فاریکس کمپنی تھی جس میں اس کے پارٹنر کے کچھ نانچافیاں تھی لوگوں کے ساتھ جس کی وجہ چونکہ وہ اس کے پارٹنر تھے انہوں نے نیاب ایکسپٹ کیا ہے پلی بارگین کیا ہے ستر لاکھ روپے دیا ہے بابا یہ مجھے بتائیں ستر لاکھ کی کوئی کریپشن جو اس نے کی تھی یہ اس کے پارٹنر کے پیسے تھے جو اس نے ادا کی ہیں چونکہ وہ اس کمپنی کا حصہ تھا اس کی اپنی کریپشن کوئی نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں جیسا کردار اس کا ہے قاسم زیادہ صاحب کا اس سے بہتر کئی اور لوگ بھی ہیں لیکن ان کا کردار بہت اچھا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لا اہل ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بڑیاں قربانیاں ہیں مطلب ہے کہ ہمارے اس نے جو آپ کے سامنے اپوزیشن کا کردار کیا ہے پنجاب اسمبلی میں وہ آپ کے سامنے ہیں آئیتہ کرواہت بندہ ہے جس پہ کریپشن کا کوئی ایسا ثبوت ہے ہی نہیں نہ اس نے کریپشن کی ہے یہ بالکل آپ نے درست کا مدرسل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی جو کیس چڑھ رہا ہے آنریبل سپریم کورٹ میں پنامہ لیگز کا اگر فیصلہ حکومت کے حق میں آ جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن کیا پھر دوبارہ انہی کا ہو جائے گا دیکھئے وہ آئے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ وہ کلیریٹی چاہتے ہیں اپنے اس بزن کے ساتھ وہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ دیکھئے ان کے معاملے میں انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی لابنگ کر رہا ہے یا کرائی جا رہی ہے نہیں اب انٹرنیشنل میڈیا کا دیکھیں فیصلہ تو پاکستان کی معزز جو عدلیہ ہے اس نے دینا ہے اب انٹرنیشنل میڈیا کی لابنگ پہ مجھے اس بات کا بخوبی پتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی اور اس پہ حتیٰ کہ پاکستان طریقہ انصاف نے بھی اس پہ ایک انفلوینس ڈالنے کی کوشش کی جس پہ اور بقیدہ طور پہ اس کو ریبٹ کیا گیا اس تاثر کو زائل کیا گیا کہ ہم کسی طور پہ بھی کسی پارٹی کو ہم جو وہ فیصلہ کریں گے جو شہادتوں پہ جو ایویڈنس پہ جو ڈاکومنٹری اور فرینزک جو اس آڈٹ پہ ہوگا تو اگر وہ فیصلہ اگر پاکستان مسلم بیگ نون اس پل کو عبور کر لیتی ہے تو کیا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی ان کی جولی میں گر جائے گا الیکٹیبلز کے اوپر اس معاملے کو دیکھا جائے تو معلوم یہ ہی ہوتا ہے کہ پھر معاملہ اسی طرح ہوگا کیونکہ اگر ان کو یہاں سے کلین چٹ ملتی ہے تو پھر ان کے مخالفین کے پاس سلانے کے لیے کمپین نہیں ہوگی پھر تو وہ مدسر بھائی کہ ابھی وہ چودہ قدل بھی موجود ہیں وہ کہاں کہاں باگیں گے یہاں سے باگیں گے اگر وہ پنامان لیگ سے بچنے کی کوشش کرتے بھی ہیں اگر وہ بچ بھی جاتے ہیں تو ان کو وہ چودہ قدل ہیں وہ ان کی جان نہیں چھوڑیں گے لیکن پاکستان ہوں کے وہ تو ایسے آتے ہیں وہ تو ایک سیر کرنے آتے ہیں پھر دوبارہ یورپ چلے جاتے ہیں کبھی کینیڈا چلے جاتے ہیں دیکھیں اگر انہوں نے ابھی مجھے میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں اس کا جو کمپلینٹ فائل کی ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ دو افتوں میں کمپلینٹ کا فیصلہ کیا جائے جو پاکستان عوامی طریق نے کمپلینٹ وہاں پر کی ہوئی ہے سیشن کورٹس میں تو یہ میٹر ابھی تو چونکہ عدلیہ میں پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ تو دیکھا جائے گا نیچے سے آئے گا لیکن اگر وہ پاکستان طریقہ انصاف اس کیس میں پاناما کیس میں مسلمنگ نون کو چت کر دیتی ہے تو پھر بٹی صاحب بتائیں آپ پاکستان مسلمنگ نون کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو کہا نا زہید بھائی کہ دیکھیں اگر وہ یہاں سے بچ بھی جاتے ہیں تو یہ جو جودہ قتل ہیں جو جسٹس باکر نجفی صاحب کی رپورٹ ہے وہ رپورٹ تو رپورٹ ہے وہ ضائع تو نہیں نہ ہوگی وہ جو ان کے مارکس دیئے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے ان کو بے گناہگار وہاں پہ کیا ہے یہ کس طرح بچ جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ حکومت میں ہیں یہ جس طرح مرضی یہ اپنا وقت وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نکل بھی جائیں گے لیکن وہ ان قتلوں سے نہیں بچیں گے آئی تاکہ یہ قدرت کا انصاف اور قدرت کا ایک قانون ہے کہ کوئی بندہ ایسے قتلوں سے نہیں بچ سکتا بے شک وہ جہاں مرضی جتنا مرضی بھاگے یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ جتنا مرضی بھاگے جی مدسر صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا کہ یہ انہوں نے بات کی وہ ایک فوجداری کیس ہے اس پہ جو کمپلینٹ پارٹی ہے اس ہی نے اپنا اتنا بوجھ نہیں ڈالا اور نہ ہی اس کو پرسو کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے میں نے پاکستان عوامی طریقہ جو موڈ دیکھا ہے جو ان کا میں نے بہیوئر دیکھا ہے وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اس چیز کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں نہیں بالکل آپ کے بعد بالکل درست ہے یہ پہلے بھی ہم ایک دفعہ میرا خیال ہے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس وقت انہیں قیام کرنا چاہیے تھا وہ اس وقت سجدہ میں چلے گئے اس وقت انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ ایف آئی آر ان کے بائی نیم کٹنے تک وہ یہاں سے نہیں اٹھتے وہ کہتے ہیں ہم اس کی پروسیڈنگ کے بغیر نہیں اٹھیں گے مگر وہ ابھی پیچھے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ آ کے سٹینڈ لیں گے خون نہیں بھولیں گے اس کے بعد واپس چلے گئے اس طرح کے معاملات کے ساتھ تو ان چیزوں کو پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا ہماری یہاں کی سیاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا نے تو کوئی پالیسی بنا لی ہم یہاں پہ پالیسیز نہیں بنا سکے اس کی وجہ سے یا الیکشن کیپٹیلسٹ کا ہے یا فیوڈل کا ہے اور یہ دونوں لوگ ہی الیکٹیبل ہوتے ہیں اور یہ دونوں الیکٹیبل جو ہیں وہ بڑی پارٹیز کی جیب میں ہوتے ہیں یہ جس طرف بھی چلے جائیں گے الیکٹیبل فیوڈل سالیہات ادھر تھے تو بھی سیڈ لے جاتے تھے ادھر تھے تو بھی سیڈ لے جائیں گے الیکٹیبل کی اگر گنتی کی جائے تو اس لحاظ سے نونلی کو پھر نقصان نہیں ہوگا یہ ہماری بدقسمتی ہوگی باقی جو فوجداری مقدمات کے اوپر ریپورٹ کا معاملہ ہے حمود رمان کمیشن ریپورٹ موجود تھی بھوٹو صاحب کیا ہو گیا اس میں کچھ بھی نہیں ہوا جو اس کے بعد ریپورٹس آئی ہیں اس میں کیا ہوا مطلب یہ مشکل معلوم ہوتا ہے یہ اپنے بات کمیشن کی ریپورٹ تھی وہ ایک صحافی تھے شزاد صاحب ان کی ریپورٹ تھی وہ خود ہائی اپس ہیں وہ اوپر خود بیٹھے ہوئے ہیں رولنگ لیٹ تو وہ خود ہیں وہ کہاں کاروائی ہونے دیں گے اپنے خلاف تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ان کے خلاف کاروائی اس طرح کی ہو سکے گی پھر بیورکریسی کو پتا ہوتا ہے یہ لوگ وقت کی چال کو سمجھتے ہیں انہیں اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ آئندہ کون قوت میں آنے والا ہے کیا معاملات ہیں وہ اس کے خلاف نہیں جاتے ان کے خلاف کاروائی ہیں پہلے بھی کہاں ہوئی ہیں جو اب ہوئیں گی جی بالکل آپ نے درست کہا اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نیا ایک آرڈیننس انہوں نے پیش کیا کہ جو عوامی نمائندوں کو طاقت دینے کا ٹائم آ رہا تھا ان کو ایمپاور کرنے کا ٹائم آ رہا تھا تو انہوں نے دوبارہ وہ کمیشنری کا نظام جو آج سے دو سو سال پہلے انگریزوں نے اس حکم دیا تھا اس سب کانٹیننٹ کو انہوں نے دوبارہ لاغو کر دیا گیا اور اس پہ آپ کیا کہتے ہیں اب دیکھئے میں کہتا ہوں کہ ہماری بڑی ہی ہیپوکریسی ہے ہمارے سسٹم کی کہ ہم ایک طرف ان لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں انگریزوں کو بھی اور بعد میں زیاہ نے آکے جنرل زیاہ کے دور میں یہ دوبارہ اس کو کیا گیا ری انمنٹ کیا گیا اس سسٹم کو بلدیاتی نظام کو بھی دوبارہ انہوں نے اس طرح بنایا تھا پیو پارٹی ان کو برا بھی کہی جا رہی ہے نون لیگ جو ہے وہ بھی ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نظام انہی کا چلائیں گے اب ان کو پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں پہ ایم پی اور ایم این اے کی سیاست لیکن دوبارہ مشرف صاحب نے بھی تو اس کو بڑے ٹھیک طریقے سے انہوں نے اس کا نازم والا سسٹم تو چینج کر دیا نا ڈی سی تو اب اس کے انڈر نہیں ہے نازم کے انڈر نہیں ہے انہوں نے اس کو چینج کر دیا یہ وہ لوکل آرڈیننس ہے ڈیفرنٹ ہے یہ زیاہ والے بلدیاتی نظام کے طرف چلے گئے ہیں اب اس کیس میں آپ دیکھئے اگر یہ بلدیاتی نمائندوں کو اصولاً تو انہی کو اختیار ہونا چاہیے نا لیجسیلیشن کریں ایم این اے ایم پی اے اب لیجسیلیشن وہ کرنی سکتے اب ان کا سارا اختیار رہ گیا ہے گلی پکی کرا لی جائے نوکریاں کروا دی جائیں جو ہے نا جی وہ سڑک بنوا دی جائے تو یہ کیسے ممکن ہے پیسہ وہ بلدیاتی نمائندوں کو جانے نہیں دیں گے کبھی بھی اور سپیشلی ہمارے یہاں پہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ ہے یہاں پہ تو وزیروں کو فنڈ دینے کا رواج نہیں ہے بالکل آپ نے درست کہا کہ وزیروں کو فنڈ کا بھی رواج نہیں ہے یہاں پہ یہ بتائیے اشرف بٹی صاحب کی طرف آتے ہیں بٹی صاحب یہ بتائیے گا آپ چونکہ گراس روٹ لیول پہ سیاست آپ دیکھتے ہیں آپ نے تجربہ کیا ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ جو آرڈیننس آیا ہے نیا اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا دوبارہ طاقتوں کو یا جو تمام بیوروکریسی ہے یا تمام جو طاقتیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کا انہوں نے طریقہ اپنایا جی انہوں نے ایک طریقہ یہ اپنایا دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں نا اس ملک کی حالت دیکھیں کہ اس میں پورے وزیر مشیر جو ہیں وہ نہیں ہیں وہ اپنے وزیروں کے جو اختیارات ہیں وہ کچھ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھے ہیں اور جو بقایا ہے وہ میاں شباہ شریف صاحب نے رکھے ہیں جب اگر انہوں نے یہی کرنا تھا ان کو اختیارات نہیں دینے تھے تو اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی کیوں ان لوگوں کا الیکشن کروایا جب یہ الیکشن میں جیت کر آئے ہیں وہ انہوں نے دینی کروایا وہ تو آنوریبل سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ ان کے الیکشن کو انقاد کروایا جائے اور بقاعدہ طور پر زبردستی بائی فورس انہوں نے کنٹیمٹ پٹیشن پر ان کا انقاد ہوا اور ان کو جو اختیارات بھی مل رہے ہیں وہ بھی ان کو جو تھوڑت میرا خیال ہے ان کو کچھ اختیارات مر رہے ہیں ان کو آفیس نہیں ملے ان کو پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بھی آنوریبل سپریم کورٹ کے حکم سے وہ تمام معاملات طے پائے تھے ملکل اسی طرح ہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر جو انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروایا ہیں لیکن میں سمجھ داؤں کہ جو لوگ جیت کے ہیں وہ قابل عزت ہیں ان کے پاس دفتر ہونے چاہیے ان کے اختیارات ہونے چاہیے کراچی میں بھی ہے پیپر پارٹی کیوں نہیں دے رہی ان کو نہیں پاکستان پیپر پارٹی نہ دیکھیں وہ پٹ رہا ہے میر کراچی جو ہے بارش ہو گئی ہے کل بھی کراچی دوبا ہوا تھا کراچی دیکھیں وہ بارش جو ہے اب میں ایک ٹی وی کی خبر پڑھا تھا جو رحمت ہے وہ زحمت ہوئی ہوئی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ خدا کے کاموں میں تو کوئی بندہ مداخلہ نہیں نہ کر سکتا یہ بارش لاہور میں بھی دیکھ رہے یہی ہوتا ہے ایک بارش چھوڑی سی بارش ہو دیا ہے تو یہاں کے لوگوں چار سال سے تو ہم یہ جو اورنج لائن ہے اس کے وہ سفوکیشن کا اشکار ہیں اس پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا اور کیسی مزید کا خیص بات ہے کہ یہاں پر جو بچے ہیں وہ بچے وہ دم توڑ رہے ہیں سبتالوں میں تھنڈے فرشوں پہ اور یہاں پہ میٹروں پہ کتنے کتنے عرب ڈالر لگائے جا رہے ہیں اس پہ کوئی کوئی صورتیال کلیر نہیں ہوتی کہ اتنا پیسہ کتنی پرائیٹیز کا ترجیحات کا غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں دیکھیں جی جو میاں شباز شریف صاحب ہیں وہ سمجھیں تھے ہیں کہ پاکستان جو نا وہ الہوری ہے وہ ان کو چاہیے کہ الہور کو ایک صوبہ بنا مطلب ہے کہ ایک پورا صوبہ بنا لیں تاکہ وہ اس میں خوش رہیں میٹرو ٹین ہے تو وہ یہاں پہ ییلو قیب ہے تو وہ یہاں پہ سارے سرسلے باقی شہروں میں دیکھیں آپ تھال میں چلے جائیں لوگ فرشوں پہ مر رہے ہیں سبتال نہیں ہے سکول نہیں ہے سکولوں کی چھتے نہیں ہیں مطلب ہے یہاں پہ وہ دانش سکول کا نعرہ لگا رہے تھے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے آپ ذرا نکلیں نا چولستان کے علاقے میں دیکھیں لوگوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے یہاں بلہور میں یہ حال ہے مطلب ہے آٹھ ہٹ گھنٹے بجلی جا رہی ہے دہاتوں میں سولہ سولہ گھنٹے بجلی جا رہی ہے اور لوگ ابھی تو یہ سردی ہے چلے سردی میں تو یہ بجلی کا جو بوجھ ہے یہ برداش ہو جائے گا گرمیوں میں کیا حال ہوگا جی بلکل آمنہ درست کا مزید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ابھی دو عرب روپیہ جو پاکستان کے ساؤدرن پنجاب کے ساؤدرن علاقوں کے پیسے تھے ترکیتی فنڈز تھے ان کو انہوں نے لہور میں کسی سائٹ پر کنورٹ کیا ہے اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیے گا کہ وہ کیا ماجرہ ہے سر انہوں نے جو ساؤدھ پنجاب کا فنڈ ہے وہ یہ جو کنال کی ایکسٹینشن ہے اس کو اوپر لگایا جا رہا ہے اس سے پہلے جو بھٹی صاحب نے بات کی وہ بلکل ٹھیک ہے لٹریسی کنٹرولر رکھے گئے تھے پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے زیرے تمام ان کے فنڈ انہوں نے اٹھا کے اور ان ٹرین پر لگا دی ہیں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کو دو مہینے کے نوٹس پر جوب سے نکال دیا گیا ہے پانچ سال کے کنٹریکٹ پر وہ لوگ رکھے گئے انہوں نے ان ٹی ایس کلیر کیا ٹیسٹ کلیر کیے وہ لوگ بچارے دو مہینے ہوئے تھے ان کو جوب کرتے ہوئے ان ٹی ایس کی ٹیسٹ کی بات آپ کریں گے تو میں اس جانب بھی آؤں گا میری گزارش سن لیں اب معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو فائر کر دیا گیا فنڈ ان کے اٹھا کے آپ نے اورنی ٹرین میں لگا دی ہیں مطلب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترجیحات ہی نہیں ہیں کہ عوام جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گی تو پتہ نہیں سفر کیسے کرے گی گزارش یہ ہے کہ یہ ہر صوبے میں یہ معاملہ ہے وہاں پہ آپ کے پی کے میں دیکھیں بلدیاتی نمائندے پٹ رہے ہیں ہمیں اختیارات نہیں دیے جا رہے پنجاب میں اختیارات نہیں دیے جا رہے آپ سندھ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بلکل آپ نے دوسر کا پروگرم کا ٹائم مکسر ہے بٹی صاحب آپ کی طرف لاسٹ کوئیسٹن کروں گا مقصد سا جواب دیجئے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اختیارات کو روک کے یہ اپنے جو اقتدار کو دوام بک سکتے ہیں جی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ان کے جنازے کی آخری کیل ہوگی بلکل بہت شکریہ دونوں میمانوں کا بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک عوام کو گراس روٹ لیول پہ اختیارات کوئی منتقلی نہیں ہوگی لوگوں کے دروازوں پہ انصاف نہیں آئے گا روزگار نہیں آئے گا اور ان کو روزگار نہیں ملے گا تب تک کوئی بھی حکومت اپنا قبلہ درست نہیں کر سکتی اس کے ساتھ ہی اپنے حوض صحیح زفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ